کیرل کے وائنائٹ میں آئی بوسکلن کی آفت میں سیکلو زندگی موت کے چنگل میں فسی ہوئی ہے ایسے میں اب دیش بھر میں دعاوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے راجستان کے اجوے شریف درگا میں وائنائٹ حادثہ میں فسے لوگوں کی زندگی کے لیے خصوصی دعا ہو رہی ہے وشو پرسیس سوفیسن حضرت خواجہ مونیدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگا کے خادم سید سلطان الحسن مزبائی کے مطابق ظاہرین اور خدام خواجہ نے وشیش دعا کی ہے اکیرت مندوں کو امید ہے کہ خواجہ صاحب کے کرم سے سینہ ائر فورس، انڈی آر ایف اور ایز ڈی آر ایف کی ٹیم بلوے میں دبے لوگوں کو جلد نکالنے میں کامیاب ہوں گی اور لا پتہ لوگ جلد مل جائیں گے خادم سید سلطان الحسن مزبائی نے بتایا کہ دیش میں جب کہیں پر کوئی آبدہ یا مسئیبت آتی ہے تو خواجہ صاحب کے دربار میں خیر کی دعا ضرور کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ دیشید میں بھی درگا میں ویبین کاریگرم آئیوجیت کیے جاتے ہیں اور راحت سامگری سمیت آرثک مدد بھی بھیجی جاتی ہے خیرلہ کی سرزمین پر وائیناڈ میں جو ابھی حاصل ہوا ہے اس میں کافی لوگ شہید ہو گئے ہیں حاصلے میں کئی لوگ کی جانے جا چکی ہیں ان کے گھر والوں کے لیے سب کے لیے صبر کے لیے دعا کر رہا ہے سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان کے سب کے لیے دھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے سب کی حفاظت فرمائے اور جن نے وائیناڈ کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں سکا مری نواز سے ہماری یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ اور آنے والے حساس سے ان سے اور محفوظ فرمائے